خدبہ نمبر چو سٹھ آپ علیہ السلام کے خدبے کا ایک حصہ نیک عامال کی طرف سبقت کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بندگان خدا اللہ سے ڈرو اور عامال کے ساتھ عجل کی طرف سبقت کرو اس دنیا کے فانی مال کے ذریعے باقی رہنے والی آخرت کو خرید لو اور یہاں سے کوچھ کر جاؤ کہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر مندلا رہی ہے A creatures of Allah Fear Allah and anticipate your death by good actions Purchase everlasting joy by paying transitory things Pleasures of this world Get ready for the journey For you are being driven And prepare yourselves for death Since it is hovering over you اس قوم جیسے ہو جاؤ جسے پکارا گیا تو فوراں ہوشیار ہو گئی اور اس نے جان لیا کہ دنیا اس کی منزل نہیں ہے تو اسے آخرت سے بدل لیا اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور نہ محمر چھوڑ دیا ہے Be a people who wake up when called and who know that this world is not their abode and so have it changed with the next Certainly Allah has not created you aimlessly nor left you as useless یاد رکھو کہ تمہارے اور جنت و جہنم کے درمیان اتنا ہی وفا ہے کہ موت نازل ہو جائے اور انجام سامنے آ جائے اور وہ مدت حیاء جسے ہر لحظہ کم کر رہا ہو اور ہر ساتھ اس کی امارت کو منحدم کر رہی ہو وہ قصیر المدت ہی سمجھ دے کے لائق ہے اور وہ موت جسے دن اور رات دھکیل کر آگے لا رہے ہو اسے بہت چلد آنے والا ہی خیال کرنا چاہیے اور وہ شخص جس کے سامنے کامیابی یا ناکامی اور بدبختی آنے والی ہے اسے بہترین سامان ہی مہیا کرنا چاہیے There is nothing between anyone of you and paradise or hell except death that must befall him The life that is being shortened every moment and being dismantled every hour must be regarded very short The hidden thing namely death which is being driven to you by two over new phenomena the day and the night is certainly quick of approach The traveler which is approaching with success or failure namely death deserves the best of provision لہٰذا تم دنیا میں رہ کر دنیا سے زادہ راہ حاصل کر لو جس سے کل اپنے نفس کا تحفظ کر سکو اس کا راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے ڈرے اپنے نفس سے اخلاص رکھے توبہ کو مقدم کریں خواہشات پر غلبہ حاصل کریں اس لیے کہ اس کی عجل اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی خواہش اسے مسلسل دھوکہ دینے واری ہے اور شیطان اس کے سر پر سوار ہے جو معاصیتوں کو آرازتہ کر رہا ہے تاکہ انسان مرتقب ہو جائے اور توبہ کی امیدیں دلاتا ہے تاکہ اس میں تاخیر کرے یہاں تک کہ غفلت اور بے خبری کے عالم میں موت اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے so acquire such provision from this world while you are here with which you may shield yourself tomorrow on the day of judgment so everyone should fear Allah should admonish himself should send forward his repentance and should overpower his desire because his death is hidden from him his desires deceive him and شیطان is posted on him and he beautifies for him sin so that he may commit it and prompts him to delay repentance till his desires make him the most negligent ہائے کس قدر حسرت کا مقام ہے کہ انسان کی عمر ہی اس کے خلاف خجد بن جائے اور اس کا روزگار ہی اسے بدبختی تک پہنچا دے Piety is for the negligent person whose life itself would be a proof against him and his own days passed in sin would lead him to punishment پروردکار سے دعا ہے پروردکار سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے جنہیں نعمتیں مغرور نہیں بناتی ہیں اور کوئی مقصد اطاعت خدا میں کوتا ہی پر آمادہ نہیں کرتا ہے اور موت کے بعد ان پر ندامت اور رنج و غم کا نزول نہیں ہوتا ہے اورfort یہ بخیرہ ہمیں ہمیں اس کا نے وہ نہیں کرتا ہے ہمیں ہمیں اس نے ہماری آپ کو کنہ ہم نہیں کرتا ہے ہمیں ہمیں نہیں کرتا ہمیں 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 کتھنگ نہیں کرتا ہمیں 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 اور غرور پر آج موسیقی